ایڈ کرتے رہا ہوں پہلی چیز تو یہ کہ ایک سوال جو بار بار آتا ہے وہ یہ جو مجھ سے بہت سے لوگ کرتے ہیں نکاح سے پہل ایکسر مجھے ایمیل آتے ہیں فون کالس آتے ہیں بہرحال یہ میں کسی کا نام نہیں بتا رہا ہوں لیکن ایک جنرل سنس میں اور لوگوں کے فائدے کے لیے باتیں بیان کر رہا ہوں میں تو کوئی یہ نہ سمجھے گی اگر میں نے کیا تھا سوال ایسا نہیں ہے آپ کا مجھ سے ہزاروں لوگ سوال کرتے ہیں ہزاروں ایمیل آتے ہیں ہزاروں کال آتے ہیں تو آپ اپنے اوپر ہی مطلیز کو کومن کوششن ہوتے ہیں ہزاروں لوگ یہ جیسے سوال بھی کرتے ہیں تو ان سوالات کو میں نے جمع کیا تاکہ وضاحت ہو جائے چکے آپ لوگ بھی سنوٹے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے بتانے ہیں کتنے ہزار لوگ اس کو اور سنیں گے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میری شرمگاہ بہت چھوٹی ہے کیا میرا نکاح درست ہے ایک کومن کوششن ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں تو میں جنرلی ان کو آس کرتا ہوں تمہیں پتا کیسا چلا تو وہاں شرمگاہ چھوٹی ہے کس نے بولا تمہیں دیکھئے اگر کوئی کہیں میری گاڑی چھوٹی ہے اسی گاڑی سے تو آپ کو کیسا پتا چلا آپ کی گاڑی چھوٹی ہے جب تک آپ نے اسی گاڑی نہیں دیکھی کومن ہے کوئی اگر یہ کہے کہ میری شرمگاہ چھوٹی ہے تو میرا بیسیک کوششن ہے کس نے کہا آپ سے یہ دیکھیں نوجوانوں کی سوالات ہیں اس لئے میں ان کو جواب دینے کوشش کر رہا ہوں یہ میری خواہشات نہیں ہیں کس نے کہا آپ سے تو اس کا یہ کہاں سے شروع ہمانو آپ کو آپ نے گندی گندی پکچریں دیکھی ہوں گی آپ نے تصاویر دیکھ لیا ہوں گی یا کچھ لوگ نے دیکھی نہیں ہوں گی لیکن ان کو دکھا دیئے گئے کچھ کو دکھائیں نہیں ہوں گی اچانک نظر پڑ گئی اب نظر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے یہ چیزوں میں انسان بہت محتاط ہوتا ہے سمجھ لیجئے ایک میکزین تو کوئی بری اور نظر پڑ گئے اور اس میں اس نے دیکھ لیا مرد کی شرمگاہ جو کہ بہت بڑی تھی اب وہ اپنے آپ کو کمپیر کر رہا ہے اس اور یہ سوچ رہا ہے شاید تو دیکھئے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ رب العزت بہتر جانتا تھا آدمی کیسا اور کیسا نہیں ہو تو انسان کی مرد کی شرمگاہ کے سائس ڈیزنٹ میٹر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا طبیعی اعتبار سے میڈیکل اعتبار سے اگر ٹو اینہ ہاف انچ دھائی انچ یا اس سے زیادہ یا ٹو انچ سے آبا ہو تو انسان مکمل طور سے جمع کی لذت سیکس کا بینیفیٹ بھی اٹھا سکتا ہے اور اس کی اولاد کی پیدائش میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ایک کومن کوشن لوگ کرتے ہیں یہ اس برائی کے وجہ سے یہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں اس وجہ سے یہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں آپ ان لوگوں کے چکریں مجھ جائیے جو پتہ نہیں انیمیشن اور ایڈیٹنگ کے ذریعے کیا کیا کر کر آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ اس چکر میں اور آج دنیا میں سب سے بیگس جو سیلنگ جو انڈسٹری ہے وہ سیکس ٹوئیز ہے کیوں اس لیے کہ لوگوں کو بتا دی گا تم اس لائق ہی نہیں ہوئی عمل کرنے کے بربادی کی طرف جا رہا ہے یہ اس سب نکالی اپنے ذہنوں سے یہ سب فطری عامال ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو فطری طور سے ویسا بنایا ایک بار ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک آدمی کی شرمگاہ بڑی چھوٹی ہے اس نے عورت سے نکاح کیا اس کا کیا معاملہ ہے تو اس سے سوال کیا اس نے تو کہا نہیں تو ایک فریق سالیس بنایا تو کہا نہیں تو پھر تو بیچ میں کیوں بڑھتا ہے جب وہ راضی ہے اور یہ راضی ہے تجھے کیا کرنا ہے اس سے what you have to do تم کو کیا کرنا ہے اس سے ٹھیک تو وہ خاموچ ہو رہے ہیں میں نے کہا اسے سوال نہیں کرنا چاہے کسی کے عام زندگی کی طالعہ آپ سے پوچھا اس نے نہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے پھر آپ اس کے طالعہ ٹھیک تو بہرحال اس میں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے یاد رکھتا ہے تو یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے مکمل طور سے نکال دیجئے secondly نہیں میری تو شرمگاہ بڑی چھوٹی اب اس کے لئے جو ہے جو ہے پینس انہانسمنٹ پروگرام اسے چلائے جا رہے ہیں مطلب شرمگاہ کو کیسے بڑھائے جائے مختلف پروگرام چل رہے ہیں تو کوئی مختلف پروگرام جس میں کھیچ کر لمبا کیا جا رہا ہے دیکھیں ایک دیکھیں کیا ہوتا ہے مرد کی شرمگاہ ایک ایسی چیزے کا ایسا آزا ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی جس کے اندر بہت کم مسلس ہوتے ہیں میجر جو ورک ہوتا ہے اس کے اندر وہ بلڈ پریشر سے ہوتا ہے پورا خون کا دوران اس کے اندر جانے سے جنسی خیالات کے وجہ سے اس سے وہ جو ہے بڑا اور چھوٹا ہوتا یاد رہی ایک چیز جو بلڈ پریشر سے بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے اس کو ایکسائیس سے بڑا کر سکتے ایکسائیس سے بڑے ہو سکتے ٹرائیسس بڑے ہو سکتے لیکن شرمگاہ نہیں ہو سکتی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ہزار روپیے یا ادر لینگویج میں کہوں تو ہزار ڈالر دال رہے ہیں صرف انہانسمنٹ بڑھانے کے لیے ملتقلی آپریشنز کیے جا رہے ہیں اللہ رحم کرے فطری چیز کو غیر فطری بنایا جا رہا ہے اور غیر فطری چیز کو فطرت بنایا جا رہا ہے اس کو ہم کو بہت زیادہ سمجھنا ہوں بلخصوص وہ نوجوان جو ویسٹ میں رہتے ہیں یوکے ہے یورپ ہے امریکہ ہے ان کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ٹھیک تو اس چکر ہیں بلکل مت جائیے سب چیزیں کوئی انہانسمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی ایمپلانس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو جو ہے ایمپلانس کی ضرورت نہیں ہے یہ سمپل ہے نیچرل اللہ نے آپ کو بنایا ہے اس طرح آپ دوسری گاڑیوں کو دیکھیں گے اپنی گاڑی آپ کو چھوٹی نظر آئیں گی کوئی ضرورت نہیں آپ کسی کو کچھ دیکھنے کی اللہ نے ہر کسی کو اس لائق بنایا اور وہ کر سکتا ہے سیوائے اس کے جس کو بیماریاں ہوں یا جو ابنورمالٹیز ہو وہ ایک الگ چیز ہے اس کی بارے میں ہم ڈسکس کر سکتے گے لیکن بہرحال یہاں ضرورت نہیں ہے بہرحال سیکنڈ چیز وہ یہ ہے جو سوال مجھ سے اکثر لوگ